ایلو بائیز ویلکم لیو پاکستانی ریال ریاکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے یار آپ سب کو پتا ہے کل جس طرح سینہ واجد آئی ہے انڈیا جس طرح سے انہوں نے کل اسریف علیہ سب کچھ ہوا ہے پھر انڈیا آگئی جی انڈیا نے اب جو بنگلہ دیش بورڈا رہا نام اس پہ سیکیورٹی جو ہے فل فل ان فل فل ٹائٹ کار رہی ہے مطلب ٹائٹ کار کے رکھ کیونکہ یار حالات اس قسم کہنا ادھر وائلس ابھی بھی نہیں رکا مطلب ابھی تاکہ ادھر لڑائی چڑھائی ابھی بھی نہیں رکا وہ لوگ وہ لوگ اب تو اپنی آرمی سپنگے لے رہے ہیں ظاہر بادوں کہہ رہے ہیں تو پروفیسر ان کا فیصلہ کریں نوبل نام یافتہ پروفیسر کہتا ہے پہلے بھائی پہلے آپ بات کرتے ہیں کیا ہوا انڈیا نے کیا اس کیلئے پرکوشنز لی کیا مطلب لیا آخر کا ہم بھی اپنے رائے دیں گے حسینہ واجد فلال انڈیا میں اور انڈیا نے بھی مزید کی بات نہیں نہیں وہ تو کسی تیسے دیش جائے کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے بھی مزید کی بات بولا ہے کہ ادھر آپ نہ رہو کیونکہ نہیں بلکو ٹھیک بولا ہے انڈیا کو بھی پتا ہے میری نظر میں بلکو ٹھیک بولا ہے پھر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے انڈیا ویسے راہ لیتا کیونکہ ایک کروڑ سے زیادہ ہندوز بھی ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں بھارت کا ویڈیو ہے تو سٹارٹ بھارت ٹو یو بائی ایجلس ڈائیگنوستکس ایجلس ڈائیگنوستکس گازے باد میں شیخ حسینہ کے پہنچنے کے ساتھ ہی بوال زبردست مت چکا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں کہ انہیں ایر بیس میں اترنے کے ساتھ ہی شیخ حسینہ اب آگے کہاں جانے والی ہے لیکن اب ہائی وولٹیج ڈراما بانگلہ دیش میں شروع ہو گیا ہے اور اس سے بھی زیادہ ایکشن میں بھارتی سینہ آگئی ہے بھارتی سینہ نے سمیہ بانگلہ دیش بورڈر پر اپنی بھومی کا ٹائٹ کر دی ہے بڑے پیمانے پر بھارتی سرکشہ کرمیوں کی تناتی ہو چکی ہے ایک بار پھر بانگلہ دیش میں ملٹ چپو ہوا ہے تکتہ پلٹ ہوا ہے اور تکتہ پلٹ کے ساتھ ہی بھارت کی بھومی کا ایک بار پھر کے اندر میں آگئی ہے بھارتی سینہ بڑے پیمانے پر مورچہ سمحلنے کے لئے تیار ہے تصویریں دیکھ لیجئے تصویریں بانگلہ دیش بورڈر کے پاس سے ہیں بھارت بانگلہ دیش بورڈر پر اس سمیں بھاری تیاری کر لی گئی ہے بھارتی سینہ بڑے پیمانے پر اس سمیں بانگلہ دیش بورڈر پر موجود ہے پشن منگال کے جلپائی گوڑی میں فلواری چیک پوشت کے پاس بھارتی سینہ کے جوان اور سرکشہ باہن دیکھے گئے ہیں یہ تصویریں بتانے کے لئے کافی ہے کہ بھارتی سینہ آکشن موٹ میں آ چکی ہے بانگلہ دیش سیما پر اس سمیں تناف گہر آیا ہوا ہے بانگلہ دیش میں سرکار کے جاتے ہی ملیٹری کو ہونے کے ساتھ ہی اب خطرہ چوترفہ ہے جس بیچ پاکستان نے جم موں میں آتنکیوں کو گھوسایا آتنکی حملوں کو انجام دیا جس بیچ چین کے ساتھ سیما پر بیواد ہے اسے بیچ ایک اور فرنٹ کھلنے کو تیار مسلا رہا ہے بانگلہ دیش کے ساتھ بھارت کا تناب ہے اور تناب کے بیچ میں اس سمیں بھارتی سینہ پوری تیاری میں ہے تناب جاری رہنے کے کارن بشن بانگلہ دی کرواری چیک پوش پر اس سمیں بھارتی سینہ کو تنات کیا گیا ہے سینہ کی ابھی اور سنکھیابل بڑھائے جانے کی سمبھابنا بھی صاف طور پر ظاہر ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ابھی اور ہتیاروں کی تناتی بھی ہوگی اور سرکشہ کے لیے سینہ کی اتھرکتناتی بھی کی جائے گی پہلے ہی سنکھیابل بڑھائے دیا گیا ہے اب اور اتھرکتناتی کی سمبھابنا ہے ان سب کے بیچ میں بانگلہ دیش میں بوال مچا ہے اب تک سیما کو لے کر کوئی ٹھوز جانکاری تو نہیں آئی اب تک جو بھی پردرشن ہو رہے ہیں وہ سرکار کی خلاف ہو رہے ہیں سرکار کو لے کر تکتہ پلٹ ہونے کی آشنکہ ہے ملٹری کو لے کر سمبھابنا یہ ہے کہ بہت جلد ایک نئی سرکار کا گٹھن بانگلہ دیش کی سینہ کر دے لیکن موجودہ پرستطی میں تیاری پککا کرنا اس سمیں سمیں کی مانگ ہو گیا ہے بھارتی سینہ کو اپنے طرف سے تیاریوں کو رکھنا ہے اور یہی کارن ہے کہ نہ صرف بھارتی سینہ بلکہ بھارتی وائیو سینہ بھی پوری طریقے سے تیار نظر آ رہی ہے بھارت تک ملٹری کو لے کر ریکھنے ہاں بھائی بھارتی کھڑے ہیں کہ کوئی بھی گسپیٹ کرے تو ہاں بھائی سیدھا اس کو اندر کر دیا جائے میں ایک بات بولوں یہ اس لیے آرمی چلی جاتی ہے سارے آتے ہیں یہ یار ادھر کے لوگ آتے ہیں illegal immigrant ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں یار فل بارڈر پہ دیکھو اس سے پہلے فل بارڈر پہ تو آرمی نہیں ہوتی نہیں ہوتی تو وہ کہیں سے بھی کوئی نالوں سے کوئی تاروں کے نیچے سے آ جاتا ہے کیونکہ بنگلہ دیشی گورنمنٹ کے ساتھ تو انڈیا کی بہت اچھے نیچے ہیں تو وہ لوگ آ کر investment bar in java money pour اسی وجہ سے اسی وجہ سے یہ پھر بڑا پروبلم انڈیا کے لیے پیدا ہو سکتا اس لیے انڈیا نے اپنی آرمی لے کر گئے اور میری نظر میں کال کا جو واقعہ ہوا ہے میں سچ میں بہت بڑا سرپرائز ہوں اس چیز سے یہ میں ایک دم سے اس کی مہن وجہ پتے کیا کچھ لوگ یہ سمجھ رہے نا بنگلہ دیش کے لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ شیخ حسینہ کو اتار دی ہے ہم نے یہ کر دی ہے وہ کر دی ہے ان کا downfall start ہو گئے تو مانو یہاں نہ مانو ہماری بات اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ کی وجہ سے بہت اوپر economy ان کی چلی ہوئی تھی بہت ترکی کر رہے تھے انڈیا کے ساتھ relation اچھے تھے یہ وہ اب نئی سرکار بنتی ہے اس کی انڈیا کے ساتھ relation کیسے ہوتے ہیں اب بنتی ہے کہ میں نہیں بنتی کیونکہ بارشلال آرمی کے انڈر یہ نا اب وہ آرمی کو میں نہیں مان رہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ادھر اب انہوں کی نوجوان جنریشن وہ کس طرف جاتی ہے اب دیکھو آپ آگے جا کر اور انسہ بڑکتی ہے یا نہیں بڑکتی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے ورنہ یہ downfall بنگلہ دیش کا پکہ ہے کیونکہ اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی بھی ایک بند پر اتفاق نہیں ہو سکو گا ایک گھٹکائے گا ہمیں اس کو نہیں مانتے دوسرا گھٹکائے گا ہمیں اس کو نہیں مانتے بھائی دوسری ایک بات بولوں آپ کو میں انڈیا نے کیوں صحیح کیا شیخ حسینہ کو بولا ہے کہ آپ یہاں سے چلی جاؤ پتہ کیوں ادھر انڈینز بھی رہتے ہیں اور ادھر ہندوز بھی بہت ہیں پھر وہ اتنا پنگا کریں گے نا بھائی اگر وہ اگر یہ انڈیا نہ بولتا تو یہ اتنے بڑے وہ دنگیاں ہوتے ہیں ادھر کہ بھائی صاحب یہ انڈیا نے بہت اچھا فیصلہ لیا یہ بہت اکلمندی والا فیصلہ ہے انڈیا نے جس طرح کا فیصلہ لیا میں کہتا ہوں یہ ہر سمجھدار کنٹری یہ اور ایسی سیچویشن میں میری نظر میں اگر دیکھا جائے انڈیا نے بہت اچھا کی ہے کہ پہلے اس کو بنگلہ دیش سے نکالا ہے کہ آپ نے دھر آ جاؤ یہاں سے پر چلی جاؤ یہ بھی بہت اچھا فیصلہ تھا اس کے گھر میں گز گئے تھے اس کے گھر میں میں نے وہ تصویریں دیکھیں اس کی بیڈ پہ چین تین چار چار لیٹے ہوئے ہیں یہ بھی پتہ لگا کہ پاور پبلک کے پاس کتنا بھائی اور بھائی ایک بریانیاں کھا رہا تھا پتہ نہیں کیسے تصویریں انہوں نے نکالی زومبی جس طرح نہیں کھاتے بھائی جس طرح کی فٹیجز میں نے دیکھی ہیں پولیس والوں کو نہیں چھوڑ رہے آرمی والوں کے ساتھ پنگے لے رہے ہیں عام لوگ آپ اس میں لڑ رہے ہیں جو ایک دوسرے کے گھوٹ ہے ادھر ہو کیا رہا ہے سیکیورٹی نہیں ہے کوئی بھی اپنا بدلہ لے سکتے ہیں ایک دوسرے سے بدلی کو چھوڑ آرمی جو ہے نا آرمی جو ہے نا اس نے پینتالیس منٹ کا ٹائم دیا بھائی آپ نکلو یہاں سے ورنہ ہم جو ہے نا ٹیک آور کر لیں گے لیکن ادھر کے لوگ نے کہا ہم آپ کو بھی نہیں کر رہے تھے ہم آپ کو بھی نہیں کر رہے تھے آپ جو ہے نا بھائی ادھر وہ کرے اب کیا ہوتا ہے زہر حسین یہ تو آپ جانیں گے مطلب جب سب کچھ ہوگا بلکل تا بھی پتہ لگے گا کیونکہ جو سیچویشن ہے اب بہت اب اس میں انڈیا کا کیا رول ہوتا ہے سب کچھ کیا ہوتا ہے وہ تو آگے دیکھیں گے شیخ حسینہ نے بھی پتہ ایک ان کی جماعت بھی بین کر دی غلط ٹائم پہ جماعت اسلامی پھر وہ جماعت بھی تاب کے آگئی تو بھائی پھر یہ کام خود خراب ہو گیا دیکھو کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کتنا آگے جائے گا یہ معاملہ اب کیا ہوتا ہے دیکھیں گے اپنا بودوزہ دکھائی سے آ رکھنا تو ہے